کورونا وائرس کا اثر سب ہی لوگوں پر ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو کچھ میں معمولی لکشن ہی نظر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے وائرس کی الگ الگ قسمیں ذمہ دار ہوتی ہیں؟ آج کاوہ سٹوری میں اسی کی پڑتال کورونا وائرس کو کیسے ہرائے جائے؟ اس کے لیے دنیا بھر میں کوشش کی جا رہی ہے اس خطرناک وائرس کی قسموں کا پتہ لگا کر کیسے سنکرمن کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے جان لیتے ہیں دنیا بھر میں وائرس سنکرمن کی تازہ تصویر کیا ہے؟ کورونا مہاماری سے دنیا پریشان ہے لیکن نیوزلینڈ سے اچھی خبر آئی ہے پچاس لاکھ کی آبادی والے اس دیش نے کورونا سے جنگ جیت لی ہے وہاں اب کوئی ایکٹیو کیس نہیں ہے نیوزلینڈ نے مارچ سے ہی دیش میں سخت لاکڈاؤن لاغو کر دیا تھا کاروبار اور سکول بند تھے اور لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت دی گئی تھی پانچ ہفتوں سے بھی زیادہ سمی کے بعد لاکڈاؤن کو چرن بد طریقے سے کھولا گیا اور اب لگتار دو ہفتوں سے ایک بھی نیا معاملہ نہ آنے کے بعد لاکڈاؤن میں کافی ڈھیل دے دی گئی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ ضروری نہیں رہ گیا ہے حالانکہ پردان منتری جیسندہ آرڈن نے چیتایا ہے کہ دیش پر کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے اور لاپرواہی برتی گئی تو ماملے دوبارہ آ سکتے ہیں اس بیچ دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین سنکرمت لوگوں کی سنکھیا ستر لاکھ 38 ہزار کے پار ہو گئی ہے برازیل میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ سنکرمت مریض ہیں وہاں لوگوں نے لوگ ڈاؤن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نسلواد اور راشت پتی جیر بولسوناروں کے خلاف پردرشن کیا برازیل میں کورونا سنکرمتوں کی سنکھیا قریب سات لاکھ ہو گئی ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا وائرس کی قسموں کا کیسے پتہ لگایا جا رہا ہے برٹن میں ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں انہیں کورونا وائرس کی الگ قسمیں ملی ہیں برٹن کے نورفوک میں کوروڈرم انسٹیٹیوٹ کی ایک ٹیم وائرس کے جینوم یعنی جنیٹک مٹیریل کی میپنگ کر رہی ہے وائرس کی قسموں کے بیچ کا فرق پتہ کر کے یہ جانا جا سکے گا کہ یہ بیماری کیسے پھیلاتے ہیں اس سے سنکرمت کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا برٹن کے نوریچ کے باہری علاقے میں بنی اس نئی لیب میں ایسا شودھ چل رہا ہے جس سے لوگ ڈاؤن کی بندشیں ہٹانے میں مدد مل سکتی ہے لیب کی کھڑکی سے ایک ٹیسٹنگ سٹیشن نظر آ رہا ہے برٹن میں اگر کوئی شخص حال ہی میں کوروڈرم پوزیٹیو پایا گیا ہو تو سمبھب ہے کہ اس کا سیمپل یہاں پہنچا ہو ایلیکس ویسے تو جسم کے جوڑ میں ہونے والے انفیکشن کا ادھیان کرتے ہیں مگر دوسرے کئی پیگیانکوں کے طرح انہیں کوروڈرم وائرس سٹڈی کے لیے بلائے گیا ہے یہ کافی دلچسپ ہے یہاں ایسی چیز پر کام کر رہے ہیں جس میں فیڈبیک ترنت مل جاتا ہے نتیجے ترنت مل جاتے ہیں مہاماری کی پہلی ویف کے شروعاتی دنوں میں ہمیں دن میں پچاس یا شاید زیادہ سیمپل مل رہے تھے مگر اب سنکھیا گھٹی ہے اب دن میں پانچ یا چھے پوزیٹیو سیمپل ہی آ رہے ہیں یہاں کیا کھوج ہو رہی ہے اور وہ کیسے مددکار ہوگی انسانوں کی ہی طرح کرونا وائرس بھی کئی سارے جینز سے بنا ہوتا ہے یہ مشین الگ الگ جینز کے کرم میں معمولی فرق کا بھی پتہ لگا سکتی ہے اس سے وائرس کے پھیلنے کے طریقے کے بارے میں بھی جانکاری مل سکتی ہے الگ الگ طرح کے وائرسوں کی پہچان کرنے پر جو تصویر اُبرے گی اس سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے یہی سے جسٹین کا کام شروع ہوتا ہے اب تک آپ کو کیا پتہ چلا ہے دیش میں الگ الگ طرح کے وائرس پھیل رہے ہیں اور نورفوک میں بھی آپ نورفوک میں ادھک پھیلے وائرس کو اس پائی چارٹ میں ہرے رنگ میں دیکھ سکتے ہیں وہیں سکوٹلینڈ میں لال رنگ سے درشائے گئے وائرس کا پرباہوزادہ ہے ہر طرح کے وائرس کے لیے الگ رنگ استعمال کیا گیا ہے وائرس کی الگ قسموں کے بارے میں پتہ کر کے ہمیں بھوشیہ میں پھیلنے والے سنکرمن کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل سکے گا مان لیجے کسی فیکٹری میں چار یا پانچ لوگ سنکرمن پائے جاتے ہیں اور آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ سنکرمن کہیں اسی فیکٹری سے تو نہیں پھیلا ایسے میں آپ ترنت وائرس کے جنوم کا کرم نکالیں گے اور دیکھیں گے اگر ایک ہی طرح کا وائرس ہوگا تو پتہ چلے گا کہ سنکرمن فیکٹری سے ہی پھیلا ہے اور اگر جنوم الگ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ سنکرمن کہیں اور سے پھیلا ہے اور فیکٹری کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیب بریٹین میں موجود کورونا وائرس کی میپنگ کر رہی سولہ لیبز میں سے ایک ہے یہ اس طرح کا دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کا لکشہ ہے کورونا وائرس کا پھیلا آور روکنا اور ویکسین وکسٹ کر رہے ویگیانکوں کی مدد کرنا بھارت میں کورونا سے سنکرمن دوگوں کی تعداد دو لاکھ چھپن ہزار چھے سو گیارہ ہو گئی ہے اس میں سب سے زیادہ سنکھیا مہاراشٹر میں ہے قریب چھے آسی ہزار آئیے آپ کو بتاتے ہیں ممبئی کے ایک ایسے پریوار کی کہانی جس کے اٹھارہ سا دسیوں میں سے آٹھ کا کورونا ٹیسٹ جب پوزیٹیو آیا تو ان پر کیا گزرے دیکھئے ممبئی سے بی بی سی سمباد داتا جہانوی مولے کی رپورٹ وہ بڑا بھاوق لمحہ تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم روئیں یا پھر کیا کریں مجھے تب لگ رہا تھا کہ کیا میں اپنے پتی اور پریوار کو دوبارہ دیکھ پاؤں گی نیہالی پوار کا اٹھارہ لوگوں کا پریوار ممبئی کے بڑا لامے رہتا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران سنیوکت پریوار کے سبھی صدسیا ساتھ تھے اور خوش بھی میرے پتی ایک نیجی اسپتال میں کام کرتے ہیں اسی لئے ہم لوگ ساوڈھانی برت رہے تھے ہم سے گلتی یہ ہوئی کہ ہمیں بہار جانے والے بیقتی کے الگ رہنے کا انتظام کرنا چاہیے تھا تاکہ پورا پریوار بیمار نہ ہو لیکن ہم دل سے جڑے ہوئے ہیں ایسے میں اچھا نہیں لگتا کہ جب سارے لوگ مزا کر رہے ہوں تو ایک کو الگ چھوڑ دیا جائے 21 اپریل کو نیہالی کے پتی امیت پوار کو بکھار آیا چار دن بعد ہوئے ان کے ٹیسٹ کا نتیجہ پوزیٹیو ملا کچھ وقت بعد پریوار کے باقی لوگوں میں بھی بیماری کے لکشن ڈکھنے لگے ایک ایک کر کے سب بیمار ہونے لگے کوئی یہاں چھیک رہا تھا تو کوئی وہاں خاص رہا تھا یہ ستھی ڈرا رہی تھی ہم میں اسے آٹھ لوگوں کو ٹیسٹ کے بعد اسپتال میں داخل کیا گیا بچوں سمیت دس لوگوں کو کارنٹین کیا گیا بینا ماں باپ کے رہنا بچوں کے لیے برا انبھا تھا چار سال کے بچے کے لیے بڑا صدمہ تھا اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ جو اسے کھلاتے تھے اس کا خیال رکھتے تھے وہ اسے چھو بھی نہیں رہے تھے 62 سال کے بڑے سسور کو اسپتال میں آکسجن دی گئی دوسرے سسور یعنی ان کے بھائی بھی 60 سال کے ہیں انہیں دل کی بیماری ہے تو وہ بھی خطرے میں تھے ہم میں سے اگر کوئی ٹھیک بھی تھا تو بھی اسے ان مریضوں کے ساتھ رہنا پڑا جن میں لکشن دکھ رہے تھے اسے لے کر ہم اندر تک درے ہوئے تھے نیہالیا آئیسولیشن وارڈ کا انبھو بھی بیان کرتی ہے کھانا اچھا تھا لیکن کوئی سواد نہیں مل رہا تھا اس لئے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کی کیا کھا رہے ہیں اب پریبار کے سبھی صدسیاں ٹھیک ہو کر گھر لوٹ آئے ہیں گھر سے باہر جانے والے شخص کو الگ ہی رہنے دیجئے گھر پر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریے سامان الگ رکھئے کپڑے خود ہی دھوئیے جتنا ہو سکے ہر کام خود کرئے کیونکہ ساودھا نے ہی بچاو ہے